اگر آپ کوئی اکل بھی ہم بات کر رہے تھے انفیکشن کنٹرول کی ہمارے پاس کوئی ٹیم بھی نہیں ہے ایڈیالی اس لیول کے ہر ہسپٹل میں ہر جگہ میں ایک پورا انفیکشن کنٹرول ٹیم ہوتی ہے جس کا کام ملہب ڈیڈیگیٹڈ کام ہوتا ہے اس میں انفیکشن کنٹرول نرس ہوتی ہے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جہاں پہ بھی مدد پہ ایک تو پریونشن کے لیے بہت کام ہوتا ہے اس کے لیے جو ایس اوپیز ہیں ہسپٹل کی آپریشن ٹیٹر کی لیبورٹریز کی وہ ایس اوپیز کے مطابق جب چلتے ہیں تو پریونشن کے چانسز ہوتے ہیں دوک انفیکشن جو ہے ہیلتھ کیر انفیکشن تھو اور دی ورڈ ایک پروسس ہے ایون ڈیولپ کنٹریز میں بھی ہے لیکن ڈیولپ کنٹریز سے ڈیولپنگ کنٹریز انڈر ڈیولپ کنٹریز ان کے اوپر یہ بڑن زیادہ ہے بکاس آف سکارس ریسورسز انڈے ٹیکنیکل پرسونیلز انڈے ہاسپٹل اور خاص تھوڑی بات پھر نالج کا بھی ایشو ہوتا ہے کیرنگ نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے ہیلتھ انفیکشن ہے ہیلتھ کیر میں کافی ایک بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں اب what is infection prevention and control اب prevention and ایک تو پہلا ہم نے prevent کرنا ہونے سے ہی ہونے ہی نہیں دینا ہے prevention کے لئے ہمیں جو مجرس ہیں کسی بھی پیشنٹ کو ڈیل کرتے وقت کوئی procedure کرتے وقت کسی پیشنٹ کو examine کرتے وقت examine کے بعد دوسرے پیشنٹ کو examine کرتے وقت ہم نے جو ایسو پیس ہیں ان کا خیال لگنا ہمارے پاس ابھی بھی ہمارے پاس وہ ایسو پیس develop بھی نہیں ہوئی ہے انشاءاللہ ہم جلد از جلد ایک infection control team hospital کے لئے بنائیں گے جو جن کا کام 100% dedicated نہیں ہوا ہوتوائے at least 70% ان کو کام یہی دیں گے آپ نے اسی پہ کام کرنا ہے تو اس کے بعد میری کوشش ہے میری ایک وہاں پہ ایک NGO سے بھی بات ہوئی ہے اسلامبات میں جو international NGO ہے جو ہمیں infection control کے لئے prevention کے لئے بہت سارے kits ہیں بہت سارے resources ہیں auto clips ہیں gloves ہیں یہ ساری چیزیں بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے ہمیں provide کریں گے directly government کے resources اتنے نہیں ہوتے ہیں جتنے ہونے چاہیے ایک hospital میں چاہیے کہ ہر wing میں ایک hand wash لگا ہوگا ہے ہر corridor میں ایک کم از کم سابون کے ساتھ ایک وہ لگا ہواش ویسن لگنا چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے نہ تو ہمارے even مجھے افسوس ہے کہ ہم نے جو نیا structure بنایا ادھر بھی یہ ہم نہیں ابھی تک نہیں ڈال سکیں یا اس part حصہ نہیں ہے لیکن infection control کے لئے proper control کے لئے یہ ضروری ہے یہ ڈیبلیوچو کے مطابق infection prevention control is a scientific approach and a practical solution designed to prevent the harm caused by infection to the patient health care worker اب health care worker کا contact ہے patient ہے patient to patient ہے patient to doctor ہے doctor to patient ہے یہ ساری چیزیں اس کے لئے کہ سب سے آسان رول سب سے جو practically applyable rule ہے وہ hand hygiene کا اگر hand hygiene کا جو principle ہے اگر ہم سب practically اپنا لیں تو اچھا خاصا part جس میں بغیر کسی بڑا خرصے کیے بغیر infection prevention کی جا سکتی ہے is the most most important and effective methods of preventing cross infection now a good quality health care system is based on the principle of do no harm یعنی آپ نے harm دوسروں کو نہیں دے نظرہ ہاتھ دو کے ہم دوے بغیر ایک patient کو ہم نے دیکھا ہے پھر دوسرا patient دیکھ رہے ہیں in routine بھی because possibility ہمیں اسی نہیں ہوتے ہم opیڈیس میں تیس تیس مریض پچاس پچاس مریض دیکھتے ہیں ideally ہر patient کو دیکھنے کے بعد ہمیں hand sanitizer sanitizer سے wash کر کے clean کر کے پھر دوسرا patient دیکھنا سکتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے ہیں reason اس میں دو ہیں ایک reason ہماری اپنی سوشتی ہوتی ہے دوسرا reason ہمارے پاس resources نہیں ہے hand sanitizer اس طرح اگر ہم استعمال کریں گے تو ہر ہفتے میں ایک بوتل تو جانی ہے بڑی تو اس کے لئے یہ resources پیدا کرنا ہمارا کام ہے ہم نے struggle کرنا ہے کہ ان resources کے لئے کی common level پہ انجورس level پہ hospital انول پرچیز میں ہم اس کو part of the main purchasing جو اکورٹ سے ہیں ان میں اس کو part بنا دیں تو do know harm do know harm in یہ کہ آپ آپ کی طرف سے کم از کم دوسروں کو حام نہیں ہون سے چاہیے important facts about healthcare facilities related infection وہ یہ ہیں it has been estimated the one point four million one point four million بہت بڑا figure ہے patient worldwide suffer from infections acquired in healthcare facilities one point four million کو اگر اب لاکھ میں ڈال دو تو کتنے بنتے ہیں کتنے لاکھ ہو گئے نہیں نہیں world wide یہ آگے بتا رہا ہے نا اس کے بعد ہے یہ the risk of acquiring health care associated infection in love and the middle countries middle income countries ہے میں دو سے twenty percent ہے two to twenty percent اس میں یہ نہیں کہ آپ نے جو infectious disease کا مسئلہ نہیں ہے ہم سے جو ایک بندہ آتا ہے ایک بندہ کوئی اور ریزن ہائپوٹینشن کے ساتھ آتا ہے ہماری hospital care activity یا ڈاکٹر سے گیا یا دوسرے patient سے گیا یا environment سے گیا وہ تو وہ بیمارے لیکن نہیں ہے hospital میں وہ تو ہرنیا کا repair کرانا ہے لیکن اس کو اگر چیسے infection ہو جاتا ہے اس کو born infection ہو جاتا ہے تو یہ ہماری وجہ سے hospital care activities کی وجہ سے تو اس کو کم ان کی جو تعداد ہے وہ ایسے جا رہی ہے بیسے تو infections تو بہت زیادہ ہیں یہ ہماری وجہ سے health care system کے وجہ سے جو جا رہے وہ one point four million estimate ہے اور risk of acquiring health care associated infection in low and middle countries جو ہیں ان میں انکم والوں کو two to twenty times higher ہے than high income because پھر ایک تو knowledge ان کی attitude practice دوسرا resources higher income جو country سے ان کے پاس knowledge بھی اچھی ہے وہ practice بھی اچھی ہے اور اس کے بعد ان کے resources بھی اچھے ہیں تو وہ resources کی utilization اور یہ اس کے وجہ سے وہاں compared low or middle class income country سے ان میں اچھی ہے this is even worse in babies بچوں میں ڈاکٹر زیا اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ابھی تو accredited consultant ہیں تو آپ کے وارڈوں کے بعد یہ ایدھر آپ کے وارڈ کے نہیں وارڈ کے پورے پورے دنیا کے وارڈ کی who are born in hospitals where infections are responsible for up to 56 percent of all causes of death in the neonatal period especially تو اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا آگے جب ہم system آگے further develop کریں گے دوسرا یہ ہے کہ healthcare infections are recent records of emergence or re-emergence of new and novel infection اسی کے اندر اسی process کے اندر healthcare facilities کے اندر during treatment نئے microorganism کی emergence ہوتی ہے یاری emergence ہوتی ہے بعض بہت پہلے کبھی ہوئے تھے وہ بلکل dominant ہوئے تھے پھر اسی activities کے دوران پھر re-emerge ہوتے ہیں مثال پھر میرس ہے کوویٹ ہے ایبولا ہے چکن گونیا ہے اس طرح کے بہت سارے یہ اب کوویٹ تو پہلے بھی ہوتا تھا وہ فارم چینج کر کے آ گیا میرس یہ میڈلیس ریسپارٹی ڈسٹریس ٹرینڈوم والا تھا جو میڈلیس میں بہت زیادہ ایک بہت بڑا flow آیا تھا ایبولا ہے افریقہ میں اور چکن گونیا تو پاشتان میں بھی اچھے خاصے cases detect ہوئے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں multi drug resistant multi drug resistant micro organism اور extended drug resistance micro organism جس میں salmonella ہے carpe penum resistant قسم کے organism سارے ہیں gram negative آ رہے ہیں xdr tuberculosis ہے اور malaria and so on بہت سارے یہ ان activities اس میں اگر ہماری احتیاط نہ ہوتا یہ بڑھ سکتے ہیں ان پاکستان infectious diseases are main contributor to the burden of the disease ہمارے پاس پورے ملک میں not only in گرگت ملدستان to main bulk of disease to infectious diseases and incidences of health care associated infection due to weak infection prevention and control ipc measures in health care facilities overcrowding ہے ہمارے پاس hospitals میں overcrowding کوئیس ipc measures are not available in full farm weak surveillance system ہے اور lack of trained staff global globally globally کیا ہے کہ infection یہ the global increase in the health associated infection health care or certain infection and our breaks and the emergence and the re-emergence of the life-threatening infection have highlighted the need for an efficient ipc program in all health care facilities اب ipc پہ پاکستان بر میں activity شروع ہو گئی ہے اسی کو ہر hospital میں ہر health care system میں اس کی activities بڑھانے کے لیے اس میں نائز کا بھی رول ہے اور بہت سارے ہمارے انجیوز انٹرنیشنل ان کا بھی رول ہے they are going to establish the ipc program in health healthcare system this has resisted this has necessitated the commitment of senior management and trained ipc practitioner in pakistan towards providing technical expertise and the capacity building for the effective implementation of these programs the program were not only to prevent h-a-i-s health associated infection health care associated infection but also help in controlling the spread of communicable disease like and mdr mdr os جو کوئی بھی multi drug resistance کوئی مختلف قسم کے diseases میں اسی اس کی improvement کے لیے health care associated infection is an infection in a patient during the process of treatment we ran a hospital are in any healthy care facility which was not present or are in incubating period at that of the یہ مطلب اس کے definition یہ آگئی یا تو وہ اس وقت disease نہیں تھی یا جس وقت داخل ہو گیا اس disease کا incubating period میں تھا جو ادھر آکے resistance کم ہونے کے وجہ سے یا incubation period complete ہونے کے بعد وہ develop ہو گئی تو یہ definition آگیا ہے health care associated infection کا اب sources کیا ہیں کیسے infection ایک سے یہ تو خیر بچوں کو بڑھانے کے بعد کیونکہ یہ part of the system ہے presentation ہے اس لیے یہ ایک آٹوجینس infections ہے یعنی بندہ خود اس کا اپنے جو آہ باڈی کا resistance system کم ہو گیا even ان کے جو روٹین مایکرو organism ہوتے ہیں وہ بھی infectious بن جاتے ہیں تو اس کو آٹو نومس آٹو آٹوجینس ہو گیا پھر cross infections ہو گیا patient to patient and one patient to another patient اچھا factors influencing the health care associated infection جو factors ہیں جو to the host related ہو سکتے ہیں اور modes of transmission یہ host related factors ہیں اب کسی بھی جگہ میں infection کی spread جو ہے health care associated اس میں تو یہ patient related ہے factors related to the host اس host کی وجہ سے یہ factors جنس میں ہوگی آپ مثال کا تو کوئی patient ہے اس کی immunity لوگ بکاس آف دی کیمو therapy immunodeficiency بکاس آف اینی ریزنز اس میں sitiride یوز ہے ایڈز ہے دوسری ڈیزیز ہے جن کی وجہ سے وندے کی immunity کم ہو وہ hospital میں آ جائے تو infection hospital related hospital care related وہ infection اس کو ہو سکتا ہے دوسرا آپ کے پاس آہ مایکرو organism بعض کے ہائی وائرولنس مایکرو organism ہوتے ہیں اور آہ infective close type pathogens ہوتے ہیں جو قریب patient کے ساتھ ہوں ان میں بھی جا سکتے ہیں extreme age ہو یا بہت چھوٹا بچہ ہو new net ہو یا بہت old ہو ان میں اگین پھر وہی بات ہوتی ہے کہ مایکرو organism ان کی immunity کا issue ہوتا ہے تو اس یہ بھی ایک factor ہے پھر comorbidity ہے our patient poor immunity deficiency نہیں ہے لیکن وہ diabetic ہے اور hypertension ہے chest infection والا ہے پہلے سے smokers ہے یہ سارے ان میں بھی یہ ایک patient factor ہو گیا next one اور indeveling catheters بعض patient کا جیسے icos کی patient ہوتے ہیں ہمارے پاس multiple cvp lines لگی ہوتی ہے canules لگے ہوتے ہیں تو ان اور ڈیوی ہے وہ لگا ہوتا ہے catheters لگے ہوتے ہیں تو یہ catheter ڈیوی ہے ڈیوی ہے ڈیوی ہے تو یہ سارے کے سارے بھی ایک source of infection ہے جس کے وجہ سے infection بڑھنے کا خطر ہے تو یہ آگے host related اب mode of transmission simple hipsy ہے mode facial یہ contact transmission ہے droplet transmission ہے airborne transmission یہ simply جو کوئی بھی infection کی وہ سمجھ میں آتی ہے mode contact میں یعنی doctor to doctor to patient بھی ہو سکتا ہے patient to doctor ہو سکتا ہے patient to patient to contact اپنا نہیں ہوتا ہے لیکن ہم جو contact بنا لیتے ہیں یعنی ایک patient ہم نے دیکھ لیا infected وہ infected تھا دوسرا patient hypertension کے ساتھ ساتھ بیٹھا ہوا ہے ہم نے بغیر hand hygiene کے care کی ہوئے ادھر سے ہم دوسرا patient کو ہم examine کرتے ہیں بہت examination میں بعض دفعہ بہت close contact ہوتا ہے ہمارے ہاتھ سے اس کو transfer ہو سکتا ہے یہ doctor to patient transfer ہو گیا تو اس میں ہم نے بہت care کرنا ہے باقی airborne infection سے جو بہت بہت سارے diseases کے لیے سب سے کامن جو ہے infection separate ہوئے بانا ہے دوسرا اس میں اسی اس پہ جائے تو patients کی related اور issues ہے contaminated یہ درمیان میں patient بیٹھا ہوا ہے contaminated hands کی وجہ سے اس پہ infection جائے گا in developing devices سے جائے گا contaminated health care environment ہو آپ کے environment جہاں patient کا سجی کر رہے ہیں procedure کر رہے ہیں یا patient کو رکھا ہے کیا وہ environment healthy healthy ہے یا نہیں ہے اس میں کوئی exhaust لگا نہیں لگا ہے اس میں routine صفائی ہوتی کی نہیں ہوتی ہے اس میں dusting ہوتی کی نہیں ہے یہ چیزیں ہمارے nursing staff نے اور even ہم ڈاکٹروں نے جب بھی ہم اپنے ward میں چلے جائیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ چیزوں کے پر dust تو نہیں پڑی بھی ہے چیزوں کے پر گندی کی تو نہیں پڑی ہے فارش سیلنگ صافت ہیں کی نہیں ہیں یہ ہمارے ڈیوٹی ہے ہم ہر specialist ہر ڈاکٹر اپنا اپنا کام میں صرف یہ تھوڑا سا نظر دوڑا ہے تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں جب ہم نظر نہیں دوڑائیں گے ہم صرف patient سے ہم نے صرف مریض کا علاج کرنا ہے surgical patient میں میں نے surgery کرنی ہے surgical condition کیا ہے وہ دیکھنا ہے I think this is not enough میں نے جا کے وہ environment بھی دیکھنا ہے جہاں میں نے اتنا بڑا procedure کیا یا patient اتنا serious patient میں نے داخل کیا ہے کیا اس کے surrounding میں وہاں ایسا atmosphere ہے کہ یا patient survive کرے یا better ہو جائے تو یہ ہر clinician کی responsibility ہے انٹر ہوتے جہاں patient دیکھتا ہے وہاں اس کے environment دیکھیں next break in aseptic techniques کوئی procedure ہم کرتے ہیں اس میں کوئی breach ہوتی ہے aseptic techniques gloves نہیں پہن کے ہاتھ لگاتے ہیں یا اس کی proper scrubbing نہیں کرتے ہیں یہ بھی ایک لیزن ہے اور infected are colonized patient health care worker are visitors یا ہم میں سے ہم doctor ہو nursing ہو paramedical staff ہو وہ infected ہو اور وہ patient کو deal کر رہا ہو تو در سے جانگا ہے disease تو یہ بھی ہم نے care کرنا ہے اور contaminated items ہیں آپ کے equipment contaminated ہو proper sterilization نہ ہو proper disinfection نہ ہو proper lubrication نہ ہو تو ایسے condition میں یہ بھی ایک reason ہے for transmission of the infection اب chain of transmission of infection کیسے infection transmit ہوتا ہے پوری ایک chain ہے micro organism کہیں سا آگیا ایک بندے سا آگیا دوسرے سا آگیا environment سا آگیا droplets ہیں یہ micro organism اس نے ایک reservoir ہوتا ہے جہاں پہ اس کی growth ہوتی ہے ریزروائر can be human being can be atmosphere can be a non human living object تو یہ reservoir میں اس کی growth ہوتی ہے پھر اس ریزروائر سے نکلتا ہے human ہی reservoir ہے پیشن ہے تو portal of exit respiratory exit ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا تو blood سے exit ہو سکتا ہے یا تو اس کے fickle roots سے exit ہو سکتا ہے یا saliva سے exit ہو سکتا ہے تو یہ exit کے بعد board of transmission یہ portal of entry یہ تو مریض سے reservoir سے نکلنے والا آگے cycle کا آدھا part دوسرا جو ہے reservoir سے نکلنے کے بعد transmission اب entry patient کے ساتھ جو infected ہونا ہے اس کی انٹری کیسے respiratory route جا سکتا ہے orofical route جا سکتا ہے اور direct contact کے جا سکتا ہے یا تو کوئی cut wound وغیر کے ذریعے جا سکتا ہے تو susceptible host میں ہی جائے گا پھر یہی ہے cycle یہ چلتی ہے ہم نے یہ cycle break کرنی مختلف جگو میں پہلا تو prevention والی جگہ ہے نا یہ susceptible host سے پہلے micro organism ہے ہم نے ایک ڈال بنانی ہے ڈال یا ماس کے شکل میں بنانی ہے یا تو ہینڈ hygiene کی ایک شکل میں بنانی ہے یا اس ماحول کو صاف رکھنے کی شکل میں یہ مختلف ways ہیں ڈیفرنٹ جگو میں ڈیفرنٹ طریقہ استعمال ہوگا تو جب ہم infection control کا پورا ایک program جب یہ ہم بنائیں گے تو ان کی تقریباً ہر مہینے میں ایک presentation by nursing staff ہو سکتی ہے وہ infection control team دے گی تو اس سے یہ ہونا تو جو main process ہے اس کو halt کرنے کے لئے ہماری activities کا پتہ ہو جائے تو اس cycle کو مختلف جگو میں ہم break کر سکتے ہیں organization of IPC program the need for IPC program the real the real global burden of the health care associated infection is unknown due to difficulty in gathering the reliable data مطلب exactly unknown ہے data لینا آسان نہیں ہوتا ہے however worldwide an estimated more than 1.4 million patient at any given time suffer from infections acquired in the health care facility the risk of health care associated infection in developing countries two to twenty times higher than in the developed countries the proportion of the patient affected by health care associated infections can can even exceed twenty five percent in developing countries during the neonatal period infection in hospital birth occurs for four to fifty six percent of all the causes of death impact of health care associated infection اب اسکا infection کیا پڑ رہا ہے کہ establishing and enhancing effective delivery of IPC services is part of the quality and safety of the health care which can contribute to the following important improvements in the health outcome اب یہ جب ہم یہ policy اپنائیں گے تو کیا اورکم ہونا ہے پہلا ہے reduction in length of stay اب انفیکشن نہ ہو پروسیجر ہوا ہو یا کوئی اور ہائپروٹینشن کی وجہ تو آپ کا length of stay hospital میں کم ہوگا یہ جلدی جو دو دن میں اور انفیکشن ہوا ہفتہ لگ جاتا ہے دوسرا reduction in the cost hospital کی پیشنٹ کی جہاں جس طرح کی وہ کاس لگتی ہے وہ بھی کم ہوگی reduction in hospital attendance total اگر ہیلتھ کے انفیکشنز کم ہو تو hospital کے اوپیڈیز میں بھی attendance کم ہوگی کم سے کم یہ آ جائیں گے effective utilization of the beds reduction in the spread of the multi drug resistant organism اب تو پہلے تو ٹی وی کا سنا تبھی تو سارے ڈرک جو ہوتاں ریجسٹن نہ ہوتے جا رہے میں ویسے ایک چیز بتاؤ میں نے یہ ابھی ہم یہاں پہ روٹین میں پیشنٹ کو جس لیول کے medicine use کر رہے ہیں ٹھیک ہے tenzo وغیرہ جس حساب سے ضرور use ہو رہی ہے میں سمجھ رہا ہوں اگلے سال تک یہ بھی resistant ہو جائے گی میں نے صرف tenzo کا پائپریسلین کا tenzo کا use صرف آئیسیوز میں باہر جب کام کر رہا صرف آئیسیوز میں دیکھا آئیسیوز کے باہر میں نے tenzo کبھی استعمال ہوتے نہیں دیکھا پیشنٹ یا تو وینٹ پہ ہوتا ہے یا تو multiple live alliance لگے ہوتے ہیں یا unconscious ہوتا ہے ICU یا HDO وہاں پہ tenzo اور پائپریسلین use ہوتی ہے اب تو میں یہاں روٹین میں دیکھتا ہوں روٹین میں ہر پیشنٹ میں ہر دوسرے پیشنٹ میں tenzo اور ہائی لیول تو مطلب یہ پریشانی والے بات یہ ہے آج تو یہ چلو پیشنٹ جلدی ٹھیک ہوگا لیکن ایک تو اس کا proper پورا dose بھی نہیں ہوگا اگر resistance develop ہوگی پھر یہ بھی جائے اگل ایک سال دو سالوں میں جس حساب سے جس بے ترتیبی سے use ہو رہی ہے وہ مطلب یہ risk ہے تو اس لیے میں request کروں گا اپنے سارے clinician سارے کے سارے سے qualified لوگ ہیں آپ ان چیز کو medicines کو judicious use ہو judicious علاوہ اس کا use now تو next our reduction in separate یہ ہو گیا اور improved patient satisfaction safety جب یہ سارے چیزیں یہ پروگرام لگنے سے ہو گئے تو آپ کی patient کی satisfaction اچھا national IPC structure کیا ہے یہ بھی ایک تھوڑا بہت اس کی یہ میں پہلا یہ کاف تھوڑا سے length ہی بنتا ہے میں آگے کرلوں گا but the administrative structure in Pakistan consists of federal provincial district and sub district levels with health care provision well established in both the public and private sector the public health sector functions through a three entire system of primary secondary and tertiary health care units جس میں ابھی یہ پنجاب کے ساتھ سے یہ use ہیں rural health centers ہیں secondary health care facilities include تعلقہ headquarters ڈی ایچ کیوز وگرہ یہ ڈاؤن کی جو ڈیوجن ہے تو ہمارے یہاں تو بس سارے سارے ہسپٹلز ہیں تو tertiary health facility is the highest level of the specialized health care both in public and private sector available in major cities تو based on the eight core components the WHO has published guideline on the minimum requirement of IPC which are necessary at the primary secondary and tertiary care health facilities level اور these recommendation are summarized اب یہ پورا ایک recommendation ہے تینوں کے لئے لگا ہے یعنی primary care میں ہم نے کیا کے چیزیں IPC کی اسٹیبلش ہوں گی secondary care میں IPC کی کیا اسٹیبلش ہوں گی یہ ترشی یہ سارے اگر آپ چاہیں تو سارے ڈاکٹر اس کا ایک پرنٹ آور نکال کے نا مطلب یہ جو بھی اس ویسے تو ہر ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کیا لیکن ایک ارگنائز ایک سسٹم دیا ہوا ہے اس کا ایک پرنٹ آور نکال کے ہر مطلب یہاں کا ڈاکٹر ہو گیا پیرا میڈکس ہو گیا ہے نرسی ہو گیا ہے ان کی ڈیوجین کیس ہی ہے کیونکہ یہ کافی ڈیٹیل ہے لیکچر ہمارا صرف آدھا ہے اب اونے گھنٹے کا ہوتا ہے آلڑی بھی اگزاست دی مہنے اکسے ون ٹائم تو یہ پروائیٹ ہوگا یہ پوری secondary primary ترشی کے لیے ابھی ابھی IPC education and training اس کے education training کیسے ہونی ہے یہ ابھی established completely ہوا نہیں ابھی شروع ہوا ہے تو یہ آگے بڑھتا جائے گا تک پورے آل federal سے لے کے provincial level تک یہ آگے یہ سارے ان کی details ہیں میں اس لیے یہ detail میں نہیں جانتا جاتا ہوں it needs a one and a half house lecture تو باقی thank you تو question answer question ہے سلیٹ یا ویسے آپ کے start کر کے بتا سکتے ہیں سلیٹ یا ویسے آپ کے start کر کے بھی